آیت نمبر ہے 121 رکو نمبر 11 شورت آل عمران کا 11 رکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَحْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِذْ غَدَوْتَ یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ صبحوں کے وقت نکلے من اہل کا اپنے گھر سے اپنے گھر والوں کے پاس سے جب آپ صبحوں کے وقت نکلے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ آپ مؤمنین کو بٹھا رہے تھے مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ان کی جو جنگ میں بیٹھنے والی جگہ تھی وہاں پر آپ صحابہ اکرام کو ان کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے کہ یہاں اس نے بیٹھنا ہے یہاں اس نے بیٹھنا ہے جیسے کہ واضح آپ کے علم میں ہے کہ غزوہ احد اس میں ایک مورچے پہ اللہ کے رسول نے ایک درے پہ کہ جس پہ یہ ایک ممکنہ خدشہ تھا کہ یہاں سے کوئی ہماری پشت پر سے حملہ نہ کر دے پچاس تیر انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پر بھی متین کی یاد کرو وہ وقت کہ جب آپ صبح اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے اور آپ مومنین کو بٹھا رہے تھے ان کی جنگ میں جو لڑائی والی جگہ تھی وہاں پر مقاعدہ للقتال واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ایک تبصرہ اور تذکرہ غزوہ احد کا یہ چھے رکو مسلسل اسی پر ہی چلیں گے یہ اللہ کے رسول کی سیرت کو اگر دیکھیں تو کتنم غزوہ ہے یہ دوسرا غزوہ ہے لیکن جب اب ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں تو یہ اس کا ذکر اپنے مصحب کی ترتیب سے دیکھیں تو اس کا ذکر پہلے آ رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے ایک غزوہ ہو چکا غزوہ بدر اس کا ہم پڑھیں گے ذکر صورت انفال میں جا کر اس کی ترتیب اور تفصیل آپ کے سامنے ہے غزوہ احد کی کفار کتنا لشکر لے کر آئے تھے تین ہزار کا اور اللہ کے رسول کتنا لشکر لے کر لکھ لے تھے ایک ہزار کا اور یہاں پر یہ بات بھی آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ذاتی خواہش یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے ان سے لڑا جائے ٹھیک ہے جنب تو اللہ کے رسول نے جب مشورہ کیا اپنے صحابہ سے تو وہ جو ذرا جوان صحابہ تھے جن کے اندر ذرا جوش مار رہا تھا خون اور وہ جنگِ بدر میں بھی غزوہِ بدر میں بھی حصہ نہیں لے سکے تھے انہوں نے کہا نہیں باہر میدان میں جا کے ان کے ساتھ لڑائی کریں گے دو با دو ہو کے ذرا معاملہ کریں گے تو اللہ کے رسول نے ان کی بات مان لی چلیں ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں تو ایک ہزار کا لشکر لے کے اللہ کے رسول نکلے تھے لیکن میدانِ جنگ میں جب لشکر کے سامنے پہنچے تو تین سو آدمی لے کر عبداللہ بن عبی واپس ہو لیا یہ کہہ کر کہ ہماری بات تو مانی ہی نہیں گئی ہم نے تو کہا تھا وہیں رہے کہ لڑتے ہیں آپ خامخہ ایسے جب ہماری بات ہی نہیں سننی تو پھر ہم کیا کس لیے خامخہ یہاں ساتھ سو باقی رہ گئے تھے اور دو اور گھرانے ایسے تھے کہ ان کے بھی تھوڑے بہت قدم ڈگمگائے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی اتا کی ابھی آپ پڑھ لیں گے ذکر ان کا تو جب جنگ کا پہلا حلہ شروع ہوا پہلا حلہ پڑا تو اس میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا لیکن پھر وہی غلطی کی ان درے والوں نے کہ جن کو اللہ کے رسول نے اتنی سخت تاقید کی تھی کہ تم اگر دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے ہم مر چکے ہیں اور ہمارے گوشت کو ہماری بوٹیاں پرندے نوچ رہے ہیں تم نے تب بھی نیچے نہیں آنا اتنے سخت تاقید کی تھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فتح ہو گئی ہے اور اب تو اس وقت پندرہ لوگ جو امیر کے ساتھ درے پر کھڑے رہ گئے پینتیس لوگوں نے امیر سے اختلاف کیا اور نیچے مال غنیمت کٹھا کرنے کے لیے یا فتح کی ایک خوشی میں شریک ہونے کے لیے درہ چھوڑ کر نیچے آ گئے امیر انہیں روکتا رہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کا فرمان تھا یہاں سے مت ہل تو انہوں نے آگے تعویل کی کہ وہ فرمان تھا شکست کی حالت میں کہ تم دیکھو ہم سارے مر چکے ہیں اور پرندے ہمارے گوشت نوچ رہے شکست کی اب تو فتح ہو گئے تو انہوں نے تعویل کی اور پھر آپ کے علم میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں تھے ان کی حقابی نگاہ نے وہ دیکھ لیا کہ درہ خالی ہے تو پھر وہ ایک دستہ گھڑ سواروں کا لے کر آئے اور پیچھے سے حملہ کیا تو پھر مسلمانوں پر جو ہے وہ ایک بگدر سے مجھ گئی پیٹ پر سے حملہ ہو گیا تو ان کا جو پہلے حلے میں ان کو فتح ہوئی تھی وہ دوسرے حلے میں کچھ حضیمت میں بدل گئی کسی نہ کسی درجہ میں آپ یوں کہیں کہ مسلمانوں کی پسپائی ہوئی اور پھر ساتھ ساتھ یہ خبر بھی پھیل گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور بلکہ اس غزبے میں آپ کو جسمانی تکالیف بھی آئیں آپ نے جو وہ خرد پہن رکھی تھی اس پہ تلوار کے وار کیے گئے بلکہ ایک روایت میں تو آپ نے فرمایا وہ جو کندے پہ وار ہوا میں اس کا ایک مہینے تک درد محسوس کرتا رہا سر پہ وار ہوئے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے یہی وہ غزبہ تھا جس میں وہ جو دو کڑیاں تھی اس خرد کی اب وہ آہنی ہوتا ہے جو بھی لباس آپ نے پہنا ہوتا ہے چہرے پر بھی تو وہ جب پڑا ہے تلوار کا وار تو وہ کٹی ہے جب خرد تو اس کی دو کڑیاں آپ کے گال مبارک کے اندر دھنس گئیں وہ پھر جب نکالا گیا انہیں تو وہ بڑا ایک لہو اللہ کے رسول کا فورا چھوٹ پڑا جیسے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں پھر اس اللہ کے رسول پر غشی تاری ہو گئی صحابہ اکرام کو جب پتا چلا آپ فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے تلواریں چھوڑ دی باگ گڑے پہاڑ پہ چڑھنے لگ گئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی تو پھر آپ سارے مل کے اس وقت پہاڑی پر چڑھے اور پھر کفار میں اختلاف رائے ہو گئے حضرت خالد ابن ولید کہنے لگے کہ چلیں پیچھے چڑھ کے ان کا تعاقب کر کے ان سے خبر لیتے ہیں ان کی تو حضرت ابو سفیان نے کہا نہیں بہت ہو گیا انہیں بدلہ لے لیا ابو سفیان سردار تھے اس لشکر کے تو وہ پھر وہیں ٹھہرے رہ گئے اور وہیں سے کچھ تبادلہ ہوا اور پھر وہ وہاں سے واپس ہو لیے تو پھر مسلمانوں نے تعاقب کیا ہے پھر مسلمان لشکر نے قریش کا تعاقب کیا ہے تو یہ بالکل ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ غزوہ احد کوئی مسلمانوں کی شکست تھی کیوں کہ شکست تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں اور جو فاتح ہوتا ہے وہ اس جگہ پر کوئی ٹھہرتا ہے جشن مناتا ہے اور یہ پھر دلیل سمجھے جاتی ہے کہ وہ فاتح تھا باقیوں کو شکست ہو گئے تو آپ تفصیل سے یہاں پڑھیں گے کہ جب ابو سفیان کلش کر وہاں سے ہٹ گیا واپس گیا تو بعد میں ان کو خیال آیا کہ وہ پیغام بھیجوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے لشکروں آپ کے لشکر کا حوصلہ مزید ٹوٹ جائے اس نے یہ پیغام بھیجوائے کہ دیکھو ہم پھر آ رہے ہیں تم پر چڑھائی کرنے کے لئے تو پھر جب مسلمانوں کے پاس یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا وہ آئیں گے ہم ہی انہیں ایک پاس چلتے اللہ نے کہا یہ لوگ تھے جن کا ایمان بڑھ گیا جب انہیں پتا چلا کہ لوگ جمع ہوئے ہیں ان کے لئے تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا یہ مزید چلے ہیں ان کے پیچھے پھر وہ آگے چلے گئے تھے تو یہ شکست نہیں تھی لیکن ایک آزمائش تھی بڑی سخت آزمائش اور اس کی حکمت بھی سمجھ لیں کہ جب اللہ نے کسی کو امامت دینی ہے دنیا میں خلافت کا بوجھ جس کے کاندھوں پر حضرت ابراہیم کو امامت کب ملی جب انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی چلا دی بہت بڑی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھے گا کہ یہ اس لائق ہیں بھی صحیح کے نہیں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت کڑی آزمائش تھی بدر میں ستر ان کے مرے تھے اور احد میں ستر مسلمانوں کے شہید ہوئے تھے تو یہ سارا تفسرہ ہے غزوہ احد پر اور یہ باور کروایا گیا ہے کہ جو تم نے غلطیاں کی ہیں آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اللہ نے تمہاری غلطیوں سے صرف نظر کیا تمہیں معاف کر دیا پڑھیں سر یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیا یہ ہم جلدی سے چلتے چلے جائیں جب دو گروہوں نے تم میں سے وہ بزدلی کا مظاہرہ کیا ان کے دل وہ تھوڑے بہت لڑکھڑائے ڈگ مگائے دو گروہوں کے میں نے بتا دیا آپ کو یہ بن سلمہ اور بن حارسہ دو گروہ تھے یہ بات میں فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں ہمارا ذکر کیا ہے اگرچہ ہماری پہلے بزدلی کا تذکرہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں لیکن بعد میں اللہ نے کیا کہا اللہ ان کا ولی ہے وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ مُؤْمِنُونَ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ بھروسہ کس پر کریں اللہ پر وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اور البتہ تو البتہ تحقیق اللہ پہلے بھی تمہاری مدد کر جگا ہے بدر میں وَانْتُمْ عَزِلَّ اور تم اس وقت کیا تھے کمزور تھے فَتَّقُ اللَّهِ دَرُوَ اللَّهِ سَ لَا أَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو از تقول للمؤمنین یاد کرو اے نبی جب آپ کہہ رہے تھے مؤمنین سے کیا یہ بات تمہارے لئے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا بِسَلَا سَتِي آلَاف مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ تین ہزار فرشتوں کے ساتھ جو اتر کر آئیں گے تین ہزار وہ کفار کتنا لشکر لے کر آئے ہیں تین ہزار کا کیا تمہارے لئے یہ بات کافی نہیں ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول خود ہی اپنی طرف سے مسلمانوں کو خوشخبری دے رہے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اس طرح استدعاء کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے بات کر رہے ہیں اللہ ایسا ہی کرے گا مومنوں سے جب آپ کہہ رہے تھے آپ یاد کریں کہ دیکھو اللہ تمہاری مدد کرے گا تین ہزار فرشتوں کے ساتھ جو اتر کر آنے والے ہوں گے کیا تمہارے لئے یہ بات کافی نہیں ہے تو اب اللہ جواب دے رہے ہیں بھلا کیوں نہیں بلکل اسی طرح ہے اگر تم صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو اور پھر وہ تم پر حملہ کر دیں اپنی مزید کمک کے ساتھ بھی تو یمددکم ربکم بخمسطی آلاو تو پھر اللہ بھی اپنی فورس بڑھا دے گا پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا مصویمین وہ فرشتے جو نشان زدہ ہوں گے بہت عالی عالی النسل گھوڑے سوری گھوڑے میں فرشتے پانچ ہزار فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ لَكُمْ اور یہ بھلے تین ہزار فرشتے ہوں یا پانچ ہزار فرشتے ہوں یہ جو بات اللہ کہہ رہا ہے اس لیے تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو جائے وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهُ اور تاکہ تمہارے دلوں میں تمانینت آ جائے دل مطمئن ہو جائے ظاہر ہے تین ہزار کلشکر آپ جب سنتے ہیں عدد کے اعتبار سے تو زیادہ ہے لیکن جب مقابلے میں بھی آپ کو اتنی مدد مل رہی ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ یہ مدد تمہاری فرشتے کریں گے مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے اور وہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے مدد اس کی طرف سے ہے یہ تو سبب بنیں گے اسی طرح لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تاکہ اللہ کاٹ دے بازو ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اَوْ يَقْبِتَهُمْ يَوْنَ زَلِيلْ کر دے فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ اور پھر وہ لوٹے ناکام ہو کر لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اے میرے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں یہ بڑی سخت آیات ہے یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ کو افاقہ ہوا طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ نے یہ الفاظ بولے کیسے اللہ اس قوم کو ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا شہر ایک خونہ لود کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی یہ بات لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے میرے نبی ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ کرنا کہ اللہ کیسے ہدایت دے گا ہدایت اور گمراہی یہ اللہ کے اختیار نہیں ہے یہ آپ کا کام آپ کا وہ ہے جو آپ کے ذمہ کام لگا ہے آپ وہ کھریں کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا کسی کی گمراہی کا فیصلہ یہ آپ کا نہیں ہے اب آپ یہ وہ ذمہ میں لائے نا کون تھے جو سبب بنے اس حضیمت کا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی اور پھر وہی ہیں کہ چھ ساتھ ہجری کے بعد اللہ کے رسول نے انہیں لقب دیا صیف من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تو اللہ کے رسول نے جب یہ بات کی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے اس معاملے اللہ اگر چاہے تو ان کی توبہ قبول کر اللہ یعظم چاہے تو ان کو سزا دے یہ ٹھیک ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں اللہ اکبر اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے یہ بار بار یہ آیت آ جاتی ہے اس طرح کے معاملات کے بعد اس طرح کا جب کوئی ذکر آتا ہے تو اس کے بعد یہ آیت لازمہ آ جاتی ہے وَلِلَّهِ مَعْفِ السَّمَا اس حقیقت کو ذہن میں رکھو آفا کی حقیقت کو یہ کس کا ہے سارا کائنات کا نظام اللہ کا اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَا وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا عذاب دے گا جس کو چاہے گا اللہ ہوا پور الرحیم اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَإِمَانْ وَالُوَ لَا تَأْكُلُ الرِّبَا رِبَا مَتْخَاؤ رِبَا کسے کہتے ہیں سود کو یہ اب آیتیں کب اتر رہی ہیں مجھے بتائیے آپ کو بتا چکا ہوں میں کون ساسن ہے جب یہ آیتیں اتر رہی ہیں صورت آل عمران کی تیسرا حجرت کا تیسرا سال سن تین حجری میں یہ آیتیں اتر رہی ہیں اور ہم صورت بقرہ میں پڑھ آئے ہیں سود کی حرمت صورت بقرہ کا زمانہ نزول کب ہے ابتدائی زمانہ جیسے ہی اللہ کے رسول اللہ حجرت کی ابتدائی زمانہ میں سود بقرہ نازل ہوئی لیکن وہ جو رکوع آیا ہے سود کی حرمت والا اللہذین یعکلون الربا لا یقومون وہ سن نو حجری کا ہے کب وہ ایک رکوع جس میں ربا کی حرمت آئی ہے چھوڑتے ہو کہ نہیں اسے نہیں تو پھر اعلان ہے جنگ ہے اللہ کی طرف سے یہ آیت کب کی ہیں نو حجری کی وہ ایک رکوع جو ہے وہ نو حجری میں نازل ہوا ہے اب یہ تین حجری کی بات ہے یعنی ابھی سود کی حرمت اس طرح سے نہیں آئی اب اس میں منع کیا جا رہا ہے یا ایہوالذین آمنوا لا تاکل الربا دیکھو اے ایمان والو سود مت کھاؤ ازعافہ مضافہ بڑھا چڑھا کر واتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کلو اللہ کنتو پھلے ہوں تاکہ تم کام ہے یہ بات یہاں کیوں کہی جا رہی ہے کہ تم لوگ جنگ سے اس لیے پیچھے ہٹتے ہو تاکہ دنیا تمہارے دلوں میں چونکہ وہ دنیا تمہارے دلوں کے اوپر اپنا اثر قبضہ جمعے ہوئے جب یہ سود چھوڑ دوگے منفیت اپنی یہ جو کمائی تمہارے ذہنوں پہ ہے اس کو جب نکال دوگے تو پھر یہ دنیا تمہارے دل سے نکل جائے گی یہ منفیت یہ سود خوری یہ منافع کی اتنی خیال یہ دل سے ختم کرو بڑا چڑھا کر سود لینا یہ چھوڑ دو اتقو اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو یہی تو وجہ ہے کہ جو لوگ تین سو چھوڑ گئے تھے کیوں چھوڑ گئے تھے جان آخر دینا کو آسان کام تو نہیں ہے نا دنیا داری ہے وہ دل کے اندر آپ کے بیٹھی ہوئی ہے تو یہ جب آپ کے ذہنوں سے یہ چیز نکل جائے گی منفع سود خوری یہ جو بڑھا چڑھا کے اپنا اس کو چھوڑ دو اللہ کا تقوی اختیار کرو لعل لکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ واتقو النار اور ڈرو اس آگ سے اللہ تیو عدت دل کافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے واتیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی لعل لکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے وصارعوا الہ مغفرتم اور دوڑو ریس لگاؤ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی مغفرت کے لئے اللہ کی بخشش کے لئے وجنت اور جنت کے لئے ارزو حس سماوات والرز وہ جنت کے جس کا پھیلاؤ کتنا ہے اس زمین و آسمان کے جتنا یہ بارحل محاورتاں ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی جنت ہے بہت بڑی آپ اور میں اندازہ بھی لگ کیا رہی روایت میں آیا اس شخص کے لئے کہ جو آخری شخص ہوگا گناہگار جنتی کہ جو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا تو اس کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ میرے لئے پتہ نہیں اب جنت میں کچھ ہوگا بھی صحیح یا نہیں جیسے ایک بندہ ولی میں بھی کوئی لیٹ جاتا ہے تو اس کے لئے اسے پتہ ہوتا ہے یہاں سے اب اسے ملنا کچھ نہیں ختم ہو چکا ہے وہ بھی یہی سمجھے گا کہ میں اب جات ہو رہا ہوں لیکن پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح آگے کے نہیں اس کو بھی جو جنت ملے گی اس زمینوں اس زمین سے دس گناہ زیادہ ہوگی جو اس زمین کا کل خزانہ ہے اب اس زمین کی کل دولت کتنے تقریباً کم ہو بیش تو لوگ ہیں سرمایہ دار جو خاص پسنٹیج ہے جو کابو کیے ہوئے بارال روٹی تو سارے کھا رہے ہیں تو جو آٹھ بلین لوگوں میں ڈیوائیڈیڈ ہے وہ ایک بندے کی ہوگی اس سے دس گناہ زیادہ تو اس جنت کے لئے وہ جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ تم نے کہہ دیا بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول تمہیں ٹکٹ مل جائے مزے ٹاپ نوچ لائف نہیں ایسا نہیں ہے اتنا آسان کام نہیں ہے یہ تیار کی گئی ہے جنت متقین کے لئے متقین کون ہیں اللہ دینا ینفقونا فی السرع وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال خوشی میں بھی والزرع اور تنگی میں بھی والقاظمین الغیز اور وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں والعافین عن الناس اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں واللہ یحب المور اللہ پسند کرتا ہے محسنین اللہ محبت کرتا ہے یہ محسنین ہوتے ہیں دو میدان جنگ میں آکے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اپنے مسجد میں اور یہ ایسیوں میں بیٹھ کے وہ ذکر اذکاری تو بہت اچھی بات ہے یہ کس کو برا لگتا ہے اس میں کون سے تکلیف آتی ہے بہت خوبصورت کھانا ایسی چل رہا ہے یہ والا دیم یہ نہیں وہ جو میدان جنگ میں نکل کر اللہ کی راہ میں یہ اس طرح کی خدم اپنی نقد جان ہتھیلی پر رکھ کے جو آجاتے ہیں یہ ہیں وہ جو درجہ احسان پر فائز اور وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے اب یہ دیکھ لیں یہ متقین ایسے نہیں ہے کہ کوئی فرشتے ہوں ان سے برائیاں بھی ہو جاتی ہیں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور پھر جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے او ظلموا انفسہم یہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو ذکر اللہ پھر انہیں کون یاد آجاتا ہے پھر انہیں اللہ یاد آجاتا ہے فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ پھر وہ مغفرت مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور کون ہے جو گناہ بخش سکتا ہے سوائے اللہ کے یا بخشتا ہے فَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وہ اسرار نہیں کرتے اڑ نہیں جاتے جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں غلط اس پہ اڑ نہیں جاتے وہ ہم یعلمون اور روم پتھائیں جو مومن فلیکشبل ہوتا ہے اپنے غلطی مان لیتا ہے بے وکوف ہوتا ہے جس کے اندر کوئی لچک نہیں ٹوٹ تو جاتا ہے لچک اپنے اندر کے بات ہی مان لے یہ ایک بہت مطلب یہ ہے کہ آج کل کے دور میں یہ بہت بڑی اچھی طرح سے سمجھی جا سکتی ہے کہ جب انسان کو یہ سوفٹ سکلز لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں اور انسان دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں یہ کہ انسان اپنے نظریات میں اپنی سوچ میں اپنی خیالات میں فلیکشبلیٹی رکھیں کہیں اگر دیکھیں غلطی ہے تو اسے مان لے باتیں اتنے جزم کے ساتھ اور اتنے عظم کے ساتھ نہ کریں کہ پھر اسے پیچھے ہی نہ اٹھنا پڑے اپنی بات سے تھوڑا فلیکشبل ہو کے چلے اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے وجنات اور باغات ہیں تجری من تحت الانہار جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی خالدین افیہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ونعمہ اجر العاملین اور کیا بہتر اجر ہے ان عمل کرنے والوں کے لئے قد خلط من قبلکم سنن تم سے پہلے بھی بڑی امتیں گزر چکی ہیں بڑی بڑی سپر پاورز گزر چکی ہیں بڑے بڑے طاقتور لوگ گزر چکے ہیں بڑے قصے بڑی کہانیاں بڑے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں فصیرو فی الارض گھومو پھرو چلو دیکھو فنظرو کیفکان آقبت المکذبین کیا حشر ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے چھٹلا دیا اللہ کے پیغام کو حادہ بیان للناس یہ ہے بیان لوگوں کے لئے وہودن اور یہ ہدایت ہے وموعزت للمتقین اور ڈرنے والوں کے لئے یہ نصیحت ہے یہ ہے سچا راستہ یہ ہے قرآن وزڈم یہ ہے اللہ کی طرف سے تمہیں تمہارے لئے بھیجی گئی آفا کی حقیقت یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اس کو تو آپ یاد کر لیں ان آیتوں کو یہ جو دو چار یہاں آ رہی ہیں کہ دیکھو تمہیں اب یہ جو کیفیت آئی ہے تمہارے سامنے اس سے ڈرو مت اس سے گھبراو مت تم نے تو اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے جو اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے تم نے اس بات کو مان لیا ہے اور جو اس کے مخالف ہیں وہ بھلے جتنے طاقتور ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی کوئی وقت نہیں ہے بڑے بڑے لوگ دیکھو قوم نوح قوم سمود قوم سالحی گزر چکے واقعات ان کے یہ خود کو بہت طاقتور کہتے تھے اور قوم آدھ کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں کہا وہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون من اشد مننا قوة طاقت کے اعتبار سے ہم سے بڑا کون ہے اللہ آگے فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں جس نے انہیں بنایا ہے وہ ان سے بھی زیادہ طاقت پر وہ ان سے بھی زیادہ شدید میں نے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا یہ جو عارضی تمہیں کوئی تھوڑی بہت ذکھ پہنچی ہے اس سے بددل مت ہو جانا غلبہ تمہارا ہی رہے گا کیونکہ تم نے اس چیز کو مانا ہے جو اس کائنات کی بڑی سب سے بڑی حقیقت ہے تم نے سچائی کو تھام لیا ہے غلبہ تمہارا ہی ہوگا اگر تم مومن رہو گے اچھا اس قرآن کی آیت کو تھوڑا جنرلائز کر لیں آج کے دور پر اگر لے آئیں تو غلبہ تو مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے پرومسٹ ہے یہ تو ڈیسٹنڈ ہے غلبہ کس کا ہوگا مومن آج جو مومنین ہیں ہم ہمارے پاس غلبہ ہے نہیں غلبہ we are not the dominants we are the dominated we are the most humiliated ہمارے پاس غلبہ کا ہم تو مغلوب ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن رہو گے اب ہم کہنے کو تو مومن ہیں لیکن غلبہ ہمارے پاس نہیں ہیں ہم کیا کہیں گے یہ تو ہم کہنے سکتے کہ رب کا قرآن جھوٹا ہے ہم یہی کہیں گے کہ ہم مومن ہیں ہم مومن نہیں ہیں اللہ کی بات آج بھی اسی طرح ہے اگر تم مومن ہوگے تو غلبہ تمہارا ہی ایم سسکم قرح فقد مسل قوم قرح اگر تمہیں کوئی چرکہ لگا ہے زخم لگے ہیں پہلے تم نے ان کے ستر مارے تھے اب تمہارے ستر شہید ہو گئے ہیں ایم سسکم قرح فقد مسل قوم قرح تو اس قوم کو بھی اسی جیسے نقصان پہلے پہلے پہنچ چکے ہیں اس کو بھی ایسے زخم پہلے لگ چکے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُنُ اُدَاوِلُهَا بَإِن النَّاسِ اور یہ دن ہے جو ہم نے لوگوں میں بدل بدل کر رکھے ہوئے کبھی کیسے کبھی کیسے کبھی کیسے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور یہ اس لیے ہم نے تم پر یہ تھوڑی بہت سزا دی ہے تاکہ اللہ جان لے کون ہیں جو ایمان والے یہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے یہ اس لیے ہے تم پر یہ جو آزمائش آئی تاکہ اللہ جان لے کون ہیں جو ایمان والے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاء اور وہ تم میں سے کوئی گواہ کوئی شہید بنائے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا یہ جن سے تمہیں تھوڑی بہت شکست ہو گئی ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کے بڑے ان کے ہاں امریکہ کو اگر کوئی تھوڑی بہت طاقت میسر ہے یا جائنہ کا بلاگ دیکھے گا تو سینا تمہارے اندر ہے کیا تمہیں بھی تو اللہ پرکھے گا چھان پھٹک کر دیکھے گا تمہیں وَلِيُمَحِشَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا اور یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ خاص کر دے الہدہ کر دے نکال دے چھان کر دیکھ لے ایمان والوں کو وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مِٹا دے کافروں کو اَمْحَشِبْتُم مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان کو علیدہ نہیں کیا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں کیا کیا ہے جہاد کیا ہے وَيَعْلَمَ الشَّابِرِينَ اور ابھی اس نے ثابت قدم رہنے والوں کو بھی علیدہ نہیں کیا ابھی تو چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں اللہ کی مدد کب آتی ہے جب دو کیمپ جدہ جدہ ہو جاتے ہیں ایک کیمپ مومنین کا ایک کیمپ منافقین کا جب علیدہ پھر اللہ کی مدد آتی ہے پہلے قدم پہ اللہ کی رحمت اللہ کی مدد نہیں آ جاتی ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْرِ وہ یہ بڑے پیارے اشارے ہیں تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر ابھی تمہارے دل کیا ہیں خام ہیں جب تک خام ہے تو ایک مٹی کا امبار ہے تو اور پخت تطر ہو جائے تو شمشیر بیزنہار ہے یہ جو خام ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں جب وہ مصیبتوں میں تپ کر جل کر گزر کر کندن بن جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک ورت ہے تب ہی تو ہے وہ کسی کام کا اگر نہ تو بیکارات میں یہ عام زندگی میں بھی یہ اصول ذہن میں رکھی آج کل بڑا ایک وہ ٹرینٹ چلا ہوا ہے آج کل کہاں چلا ہوا ہے اس کو بھی ایک دہائی ایک ڈیکٹ تو آلموس گزر چکا ہے مار نہیں پیار کا دور ہے مارنا نہیں بچے اور والدین ہیں بڑی ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں بچے سے اتنا پروٹوکول بچے کو دیتے ہیں کہ کوئی اس کے طرف سختی تو بس آنی نہیں چاہیے والدین اس کے اوپر چھتری بنے ہوتے ہیں وہ اچھی بات ہے والدین ظاہر ہے ایک محبت ہوتی ہے شفقت پدرانہ وہ ٹھیک ہے لیکن یہ اب بچوں کو تباہ کر رہی ہے بس لن کیسے دیکھئے نا بچے کو آپ نے اتنا ہی اس کو نرم و نازک بنا دیا ہے مطلب یہ ہے کہ باپ خود اس کے پیچھے آگے میں نے تو دیکھیں کافی لوگ اس طرح کے بچہ سر کمال ہے بچہ چالیس سال کا ہو گیا ہے اسے کسی نے سخت آنکھ نہیں دکھائی وہ چالیس سال کا گیا ہے اچانک باہر سے کسی نے لڑایا تو وہ اس کا ختم ہو گئی عرش ہے عمر چالیس سال اندر ہے ہی کچھ نہیں کیوں اس کی نہ ایمیونٹی ہے نہ اس کی کوئی سوچ ہے نہ اس کا کوئی مسئیبت نہ اس نے تکلیف نہ کوئی اس طرح کی وہ تو بدبچہ سکول جاتا تھا والدین صاحب کار پہ چھوڑ کے آتے تھے ماں چھوڑ کے آتی تھی ماں لے کر آتی تھی سارے کام کاج اس کے وہ اس نے کیا دنیا میں اس کے اندر ڈیویلپ ہوک اس کا سارے سسٹم ایسے رہ گئے دوسری طرح وہ ہے جس کو باپ لات مار کے گھر سے نکال رہا ہے اس کا بہگ اس کے ہاتھ میں دیا ہے اور وہ راستے میں جاتا ہے کسی نے تھپڑ مارا کسی نے کچھ مارا جواب بھی اس نے خود ہی کو دینا ہے بدلہ بھی لینا ہے اور پھر بس پہ چڑنا ہے کانڈیکٹر سے بھی لڑنا ہے کبھی چھت پہ کبھی گیٹ کے اندر اور کبھی اب وہ جب چالیس سال کا ہوگا تو اس کے اندر کچھ چیزیں اور ہوں اتنی زیادہ نرمی اور بچوں کو تھوڑی بہت مصیبتوں کا سامنا کرنے دو بچوں کا یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس کو تھوڑا بہت ایکٹیویٹ بچوں کے اندر ذرا تھوڑا کرو تم نے تو ضائع کر دی ہے بچے یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ کون کس طرح اللہ تعالیٰ کو مضبوط مومن پسند ہے کمزور پسند نہیں دیکھو تم تمنا کیا کرتے تھے آ جناب جان دینا بالکل اللہ کی راہ میں جان دینی ہے ہماری جان اللہ ہی کے لیے یہ باتیں تم کہتے تھے تم تمنا کیا کرتے تھے موت کی موت سے ملاقات سے پہلے اب وہ یہ نہ ملاقات ذرا موسیقی خَدْ رَأِيْتُمُوْهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اب تم اسے دیکھ رہے ہو فَقَدْ رَأِيْتُمُوْهُ اب تم نے اس کا سامنا کیا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور دیکھ رہے ہو تم اس کو وَمَا مُحِمَّدٌ إِلَّا رَسُولَ اب ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے بھی بڑے رسول گزر چکے اَفَا اِمَّاتَا کیا پس اگر یہ فوت ہو جائے اَوْ قُتِلَ یا انہیں شہید کر دیا جائے اِنْ خَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ تو ایڑیوں کے بل گھوم جاؤگے ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤگے وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ آقِبَيْتُوْ جو شخص بھی اس طرح کا طرز عمل دکھائے گا ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو فَلَنْ يَذْرُ اللَّهَ شَيْعَا وہ اللہ کو تو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اور انقریب اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو یعنی کہ آپ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تم نے تلواریں پھینک دی یہ کیوں بھئی تم نے تو اپنا کام کرنا ہے تم نے تو اپنے ذمہ داری ادا کرنا ہے یہ اگر فوت ہو جائے یعنی شہید کر دیا جائے تو تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے یہ دین اللہ کا ہے تم نے اللہ کا کلمہ پڑھنا ہے اللہ کے ساتھ تم نے اہد کیا ہوا ہے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا تَمُوتَ کہ وہ مر جائے اس پر موت آ جائے مگر اللہ کے حکم سے کتابا موجلا اور اس کے لئے تو اللہ نے ایک کتاب ایک موجل ایک وقت مقرر ہے جو اس کے لئے لکھا ہوا اس سے پہلے وہ نہیں مرے گا اور اگر وہ وقت مقرر آ گیا تو پھر وہ جہاں مرضی ہو وہ مر جائے گا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا اور جو شخص چاہے گا دنیا کا بدلہ ہم اسے دے دیں گے اسی میں سے وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا اور جو چاہے گا آخرت کا بدلہ ہم اسے آخرت میں سے دے دیں گے وَسَنَجْزِ الشَّاکِرِينَ اور ان قریب ہم جزا دیں گے بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو وَقَعِيِّم مِنْ نَبِيِّنْ کتنے ہی نبی تھے قَاتَلَ مَعْهُ کہ ان کے ساتھ جہاد کیا رِبِّيُّونَ قَصِیر کئی اللہ والوں نے کتنے ہی نبی تھے کہ ان کے ساتھ بڑے اللہ والوں نے مل کے پہلے جہاد کیا لڑتے رہے ہیں فَمَا وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو وہ ان پر کم ہمتی تاری نہیں ہوئی ان کی دلیری میں کمی واقع نہیں ہوئی وَمَا زَعُفُوا نہ وہ کمزور ہوئے وَمَا اسْتَقَانُوا اور نہ ہی وہ تھکے وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ اللہ تو محبت کرتا ہے سبر کرنے والوں سے کتنے ہیں نبی تھے کہ جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں پھر انہیں جو بھی مصیبتیں پہنچیں ان پر نہ تو انہوں نے اپنا دل چھوڑا نہ کمزوری دکھائی اور نہ تھکاوٹ کا ہوئے شکار ہوئے وَمَسْتَقَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ اور اللہ محبت کرتا ہے سبر کرنے والوں سے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اور جب بھی یہ مصیبت ان کے اوپر پڑتی تھی ایسی ان کے موں سے صرف ایک ہی قول نکلتا تھا وہ کیا ہوتا تھا رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو وَإِسْرَافَنَا فِي عَمْرِنَا اور ہمارے معاملات میں جہاں جہاں ہم نے زیادتی کر دی حد سے بڑھ گئے وہ بھی معاف کر دے وَسَبِّتْ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدم ثابت رکھ وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرماؤ فَآتَاهُمُ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ نَبِيُنْكُو دِیَا دُنْيَا کا بدلہ وَحُسْنَةَوَابِ الْآخِرَةَ اور آخر اب میں تو ان کا بدلہ بہت ہی اچھا ہوگا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے پھر وہی بات آگئی کہ یہ ہے محسنین جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ہر شیخ خرچ کر دیتے ہیں سلاحیتیں پیسہ طاقت جو بھی اللہ نے دیا اگر تم کافروں کی اطاعت کروگے وہ تمہیں ایڑیوں کے بل گھما دیں گے تمہیں پھر پھیر کے لے جائیں گے فتن خالبو خاسرین اور تم ہو جاؤگے خسارہ اٹھانے والوں میں سے اگر تم کافروں کی بات مانوگے تو بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ اور وہ تمہارا بہترین مددگار ہے تم بات کس کی مانو اللہ کی مانو کافروں کی بات نہ مانو یہ مسلمانوں کے لئے گائیڈنس ہے بھئی کافروں کی بات مت مانو یہ تو ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے اللہ تعالی ہمارے ان حکمرانوں کو ہدایت دے اور وہ بھی کیسے ہدایت دے جب یہ نہیں لینا چاہتے ہدایت بات کس کی مانو اطاعت کس کی کرو اللہ کی نئی بات مانوگے کافروں کی مانوگے تو کہا تمہارا ایمان رہے گا تمہارے پلے کچھ نہیں رہنا یہ شروع ہوا ہے دور جو مشرف سلے کے اب تک کھل کر کہ تم نے کس کا ساتھ دیا اللہ کا دیا ساتھ بات کس کی مانی تم لوگوں نے کافروں کی مانی کیا نتیجہ نکلے گا اگر کافروں کی اطاعت کرو گے یردوکم اللہ آقابکم ایڑیوں کے بل تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے دین سے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے بلی اللہ مولاکم درو مت وہ جب تم سے کہتے ہیں کہ ہمارے بات نہیں مانو گے تو یوں کر دیں گے ایسے کر دیں گے یہ ہو جائے گا یہ بلکٹ یہ چیز ہے بلی اللہ ہمو اللہ کون تمہارا والی کون ہے اللہ ہے تمہارا دوست کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ اور وہ تمام مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے یہ تمہارے کیا مدد کریں گے یہ تو مدد کرتے ہی کب ہیں تمہاری اللہ پر بروسہ رکھو سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا انقلیب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب انقریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے بِمَاشْرَكُو بِاللَّهِ کیوں رعب ڈال دیں گے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں شرک کرتے ہیں مَعْلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَا ایسا شرک کے اللہ نے جس کی کوئی دلیل نہیں نازل کی یاد رکھئے مشرک بندہ کبھی باعتماد نہیں ہوتا مشرک بندہ ہمیشہ مرعوب رہتا ہے ہمیشہ ڈرہ ڈرہ رہتا ہے اور اس کے اندر دل میں ڈر کون ڈالتا ہے اللہ ڈالتا ہے یہ واضح آیت آجا لوگوں کے دلوں میں ان کے شرک کی وجہ سے کیا پڑ جاتا ہے روپ پڑ جاتا ہے اور یہ شرک یہ ہی نہیں ہوتا شرک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو طاقتیں ہیں صفات ہیں ان میں کسی اور کو شریک کرنا ہے اب ہم مانتے ہیں حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ ہے رزق دینے والا کون ہے اللہ ہے ہم سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں ہم تو باقی دوسری چیزوں کو یہ ساری ایٹریبیوٹس ان کو ہم دیتے ہیں دل میں ہمارے وہ اعتماد نہیں رہتا یہ آیت واضح بتا رہی ہے جو بندہ اس حقیقت ثابتہ کو مان لے کہ یہ کائنات کون چلا رہا ہے اللہ چلا رہا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اس پر اس کا دل ٹھک جائے تو جو اسے اعتماد آتا ہے اور کسی کو وہ کسی چیز سے صحابہ کے پاس اور کیا تھا کیوں وہ ننگے گھوڑے کی پیٹ پہ چھیتنوں میں ملبوس کس را کے دیوانوں میں گس جایا کرتے تھے کیا چیز تھی ان کے سینوں میں اعتماد تھا کس چیز کا اعتماد ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ اس کائنات کا مالک ہے جو کافر ہیں ان کے دلوں میں اللہ فرما رہے ہیں ہم روب ڈال دیں گے کیوں وہ مشرق ہیں اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری اس شرق کی اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا آگ جہنم و بئس الماظر بہت برا ٹھکانہ ہے اور اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ کا جب پہلا حلہ چلا پہلا دور پہلا راؤنڈ تو اس میں تم انہیں کیسے کاٹ رہے تھے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا پھر یہ تمہارے پر مصیبت کی ہوئی تمہارے اپنے کرکوتوں کی وجہ حتی اذا فشلتم ہاں جی یہاں تک کہ پھر تم خود بدل ہو گئے بدل نہیں کہنا بزدل ہو گئے حتی اذا فشلتم پھر تم خود فسل گئے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم نے اپنے معاملے میں جھگڑا کیا یہ جھگڑا سارے صحابہ کا نہیں تھا میں پہلے بتا چکا ہوں یہ جھگڑا تھا ان پچاس لوگوں کے درمیان پہنتیس ایک طرف ہو گئے پندرہ ایک طرف ہو گئے پندرہ لوگوں نے درہ نہیں چھوڑا پہنتیس چھوڑ کے آ گئے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ تم نے جھگڑا کیا اپنے معاملے میں وَعَسَعْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی بعد وہ شہ دیکھنے کے جس سے تمہیں بڑی محبت تھی اب یہاں اکثر ترجمہ کیا مفسرین نے کہ مالِ غنیمت دیکھ کر جب تم نے جنگ کے اندر مالِ غنیمت دیکھا جس سے تمہیں محبت تھی تو تم نے نافرمانی کی لیکن یہ بات کو بضاہ اتنی صحیح معلوم ہوتی نہیں ہے صحابہ اکرام کو جس سے محبت تھی وہ تھی فتح کہ دیکھو ہمیں فتح مل گئی مالِ غنیمت کٹھا کرنا اس کا اتنا شوق نہیں تھا کیوں شوق نہیں تھا کیونکہ مالِ غنیمت کے بارے میں اللہ رب العزت ایک اصول پہلے دے چکے ہیں میں نے بتایا اس سے پہلے صورت انفعال نازل ہو چکی صورت انفعال میں آ چکا مالِ غنیمت کا طریقہ کا کہ مالِ غنیمت جو بھی ہوگا وہ جمع ہوگا اور اس کا خمس نکلے گا وہ جائے گا بیت المال میں اور باقی جو بھی ہے ان کے لیے بھی ایک ترتیب ہے کہ جو پیادہ ہوگا اس کو اکہرہ دیں گے اور جو سوار ہوگا اس کو دہرہ ملے گا تو یہ مالِ غنیمت یہ تو نہیں تھا کہ صحابی اس لیے اوپر سے باگے نیچے کہ جو جو ہاتھ لگے گا گھر لے جائیں گے جو بھی تمہیں آئے گا تم نے جمع تو کروانا نہیں آگا اٹھا کے گھر لے جاؤ گے تو خیانت ہو جائے گی یہ تو کوئی نہیں کرنا چاہتے گا تو یہاں یہ ترجمہ کرنا کہ مالِ غنیمت اٹھانے کے لیے باگے تم محبت تھی تمہیں اس سے تم دیکھ کر تم نے نا فرما ایسا نہیں بلکہ قرآن میں صورت صف کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ تمہیں محبت کس چیز سے ہے فتح سے وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا اور دوسرے درجے میں وہ چیز جس سے تمہیں بڑی محبت ہے نَفْسٌ مِّنَ اللَّهُ وَفَتْحٌ قَرِيبُ وہ اللہ کی مدد ہے اور جلدی فتح ہے یہ ہے جو تمہیں پسند ہے یہ ہے جس سے تمہیں محبت ہے تم میں سے بعض ایسے ہیں جو دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا ہٹا دیا تم جو ان کے اوپر سوار تھے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تو پھر اللہ نے تمہیں ان سے ہٹا دیا یہ جو تمہاری ڈومیننٹ پوزیشن تھی اللہ نے تمہیں اس پوزیشن سے ہٹا کر تمہیں کیا کر دیا ڈومینیٹڈ کر دیا لِيَبْتَ لِيَكُمْ کیوں تاکہ وہ تمہیں آزمائے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور اللہ نے تو تمہاری اس غلطی سے جو کچھ بھی تم نے کیا اس سے درگزر کر دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ نے تم سے درگزر کر دیا اللہ ذو فضل على العالمین اور اللہ تو مومنوں پر بڑے فضل والا ہے کچھ لوگ صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتے ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں نے ماف کر دیا تو آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ان کے ترجمہ تفسیر کے اندر وہ اس طرح کا رنگ دیا جاتا ہے کہ گوئے اللہ کنڈیم کر رہا ہے ایسا نہیں یہ جو آگے ہم نقشہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی کا کھینچہ ہوا اس سے پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری غلطیوں سے ہم نے صرف نظر کر دیا آفا انکو ماف کر دیا تمہاری چیزوں سے اب آگے بارال وہ ایک جنگ کا نقشہ ہے حالات ہیں بتائے جا رہے ہیں اِذ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْهُونَ عَلَىٰ أَحَد جس وقت تم پہاڑی پر چڑے جا رہے تھے وَلَا تَلْهُونَ عَلَىٰ أَحَد اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا وَلْرَسُولُ يَدْعُوْكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ اور رسول تمہارے پیچھے کھڑے تمہیں بلا رہے تھے بڑا عجیب نقشہ تھا یہ غزوہ اُخد کا بھی اگر آپ صیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں بالخصوص اس واقعے کا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے سخت تھے حالات جو اس جنگ میں اس غزوہ میں بن گئے تھے یہاں تک کہ ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس دن سے زیادہ سخت دن بھی کبھی آپ کی زندگی میں آیا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے طائف کا دن نہیں بھولتا یعنی وہ اس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول کے لئے سخت دن تھا لیکن یہ جو دن ہے اس میں بھی بہت اللہ کے رسول کے لئے آئے کی دن عزوہ اُخد اور اس میں بھی یہ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گرد وہ تقریباً دس گیارہ لوگ بچ گئے تھے جب کفار کا لشکر چڑھ دوڑا ہے اور اس وقت بھی یہ بڑا نازک مرحلہ تھا مسلمانوں کو یہ ابھی بات کر رہے تھے ابراہیم آپ کے سامنے کہ مصب بن عمیر شہید ہوئے ہیں غزوہ اُخد ملہ مصب بن عمیر کی شکل اللہ کے رسول سے مشابہ تھی اور شہید ہوئے تو وہ وفا پھیل گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا جب وہ رہتا سہتا تھوڑا بہت حوصلہ تھا وہ بھی جاتا رہا ہے وہ بھر تلوارے پھینک کے باگ گئے اب اللہ کے رسول جہاں موجود ہیں آپ کے زیادہ قریب کافروں کا لشکر ہے جو شہابہ کرام ہیں وہ آپ سے کافی دور ہیں اب صحابہ بھاگے جا رہے ہیں اللہ کے رسول اب اگر آواز لگاتے ہیں کہ دیکھو ادھر آؤ لوٹ کر آؤ ادھر میری طرف آؤ تو آپ کی آواز اس سے پہلے کہ صحابہ تک پہنچے کن تک پہنچ جائے گے اور وہ دستوں کے دستے پھر رہے ہیں خالد ابن ورید سوک گھوٹ سواروں کا دستہ لے کر چڑ دوڑے تک پیچھ مسلمان تو دور ہیں یہ لیڈر کے لئے بڑا نازک مرلہ ہوتا ہے سپاہ سالار کے لئے اور سپاہ سالار گیا کہانی ختم کسا ختم لیکن اللہ کے رسول نے اس وقت بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور آپ نے آواز لگائی صحابہ کو بلایا لیکن جب کافر آپ کے گرد آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لئے دوڑے ہیں تو اس وقت آپ کے اردگر صرف گیارہ صحابی موجود تھے بس جس میں سے دو تھے مہاجر نو تھے انساری اور نو کے نو انساری شہید ہو گئے تھے صرف دو مہاجر بچ گئے تھے ان میں سے ایک ساد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت طلحہ رضی اللہ اور یہ آج کل ہم فلمیں دیکھتے ہیں ہالی وڈ کی یا یہ جو دوسری مارک اٹھائی والی فلمیں ہوتی ہیں اب اس میں ہم نے ہیرو دکھائے جاتے ہیں وہ کیسے لوگوں سے لڑتے ہیں پچاس پچاس سو سو نہیں تو وہ تو خیخ سپر نیچرل ایلیمنٹ پانچ پانچ سو سے بھی لڑ لیتا ہے ایک بندہ لیکن وہاں پر جو لڑائی ہوئی وہ تو دو بدو تھی تینوں اور تلواروں کے ساتھ تھی تو جو روایات میں نقشہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں دفعہ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اہد کی تو پوری کی پوری جنگ تلحہ کی جائیں یعنی وہ تو پورا غزوہ ہویا کہ اسی کے نام کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کا دفعہ کیا اور ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا سامنے جہاں پہ ان کو تیر تلوار کا نشان نہ لگا اور انہوں نے ایسے تلوار چلائی ان کا یہ بازو پورا شل ہو گیا اور پھر وہ اسی کے ساتھ ہی رہے جب صحابہ پہنچے ہیں تو وہ اس وقت گر بھی گئے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کو اٹھاؤ اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے تھے حضرت سعید ابن ابی ورقاس رضی اللہ وہ تیر بہت زیادہ چلاتے تھے بڑے ایکیوریسی کے ساتھ اور بڑی پورتی کے ساتھ اللہ کے رسول اس کے سامنے تیر بچھاتے جاتے تھے اور وہ تیر چلائے جاتے تھے اور اللہ کے رسول تیر بچھاتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی تیر چلاو سعد تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں حضرت سعید ابن ابی ورقاس اس پہ بھی فخر کیا کرتے کہ پوری کائنات کے لوگوں کے ماں باپ اللہ کے رسول پہ فدا ہوں اور آپ نے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی وہ معاورے کی بات تھی لیکن ایک وہ انسان محسوس کرتا ہے وہ فخر تو یہ دو لوگ ہیں جن کا پریڈومننٹ لی جنہوں نے اصل یہ جنگ لڑی تھی غزوہ اخت پھر خیر صحابہ آ گئے تھے اور رسول تم یاد کرو کہ جب تم پہاڑی پہ چڑے جا رہے تھے تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھتا تھا رسول تمہارے پیچھے کھڑے تمہیں بلا رہے تھے فَأَصَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّنْ اللہ نے تمہیں پہنچائے پھر غم کے اوپر غم پہلا غم تو یہ کہ تم سے اتنے لوگ چلے گئے اتنی جانے چلی گئیں اور پھر اس سے اوپر غم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یہ بات غم پر غم اللہ نے تمہیں پہنچائے کیوں لِكَئِ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ تاکہ تمہارے دل میں اللہ کی جو راضی برزائے رب ہونے والی کیفیت ہیں وہ پیدا ہو جائے تاکہ تم غم نہ کرو ان چیزوں پر جو تم سے چلی گئیں اور ان چیزوں پر جو تمہیں پہنچیں جو کوئی مصیبت آئی یا جو کوئی چیزیں تم سے چلی گئیں تمہارے اپنے چلے گئے کوئی تکلیف آگئی اتنی زیادہ تو اس پر ملال نہ کرو کیوں کہ یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں تم نے نبی کا حکم نہیں مانا تم نے نظم ڈیشپلن کو بریچ کیا ہے تو یہ اس کی سزا ہے اللہ تمہیں غم پہ غم پہنچاتا رہا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ خبر رکھتا ہے جو بھی تم کرتے ہو ثُمَّ اَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً تسلی نازل فرما دی امن نازل فرما دیا سکینت نازل فرما دی نعاصن کس شکل میں اونگ کی شکل میں نیند کی شکل میں يَغْشَ طَوَائِفَةً مِّنْكُمْ کہ اس نے ڈھاپ لیا تم میں سے ایک جماعت کو وَطَوَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ذَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ اور دوسرا گروہ تھا پڑے ہوئے تھے يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ذَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ اور وہ تو گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان ان کے دلوں میں آ رہے تھے کہ نہ جانے اب اللہ نے ہمارے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے وَسْوَسِ دلوں میں آ رہے تھے اللہ کے بارے میں غزوِ اُحَد میں ایک ایسے صحابی شہید ہوئے ہیں جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے کیا نام تھا ان کا حضرتِ ہاں جی حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہوئے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے چچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے اور اور کیا تھے اور یہ اللہ کے رسول کے دوست تھے ایج فیلو تھے بچپن کے ساتھی بھی تھے یہ جب شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں تو جو اللہ کے رسول کو دکھ ہوا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے یعنی جو غم پہ غم پہنچائے ہیں نا اللہ اس جنگ میں اب دیکھئے کہ یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں ابھی بین کرنا ماتم کرنا جو وین جیسے ہم کہتے ہیں ابھی منع نہیں ہوا تھا تو جب یہ اتنے سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے اس میں ستر تو مدینہ کے ظاہر ہے انساری صحابہ وہ عورتوں اور مردوں کا کافی وہ تھا عورتیں زیادہ تر ہوتی ہیں اس معاملے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ یہ حمزہ مکہ میں شہید ہوا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ اس کے پیچھے بین کرنے والے کیا حمزہ شہید ہوا ایسے علاقے میں آکے جہاں اسے جاننے والا ہی کوئی نہیں تھا اور بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ عورتوں کو بلا کر اس پر بین کروایا تھا اللہ کے رسول کو بہت دکھ ہوا تھا حضرت حمزہ ان کی پوری یہ اس کا اگر آپ پڑھ کے دیکھیں اس کا آغاز اور انجام تب آپ اپریشیئٹ کریں گے اللہ کے رسول کی محبت ان سے حضرت حمزہ کا قبول اسلام صرف اسبیت کی بنیاد پرتا شروع میں صرف ایک بھتیجے کی محبت میں ثم انزل علیکم من بعد الہمی امانتن عاصن یغشا طائفت منکم ہاں یہ میں بات یہ بتا رہا تھا کہ جب یہ فوت ہو گئے حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور ان کو قتل کرنے والا کون تھا شہید کرنے والا وحشی بن حرب بعد میں وہ کیا ہو گیا مسلمان ہو گئے تو اللہ کے رسول نے اسے کیا کہا تھا میرے سامنے اب اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے وہ بندہ جنتی ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تیرا یہ اختیار بیس اللہ کا من الامر یہ آپ کا اختیار نہیں اس میں کیا پہتے ہیں اللہ کیسے ہدایہ دے یہ اللہ کا کام ہے ہدایہ دے لیکن یہ ایک دل ہے نا یہ انسان انسان جو ہے اس پر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں تو آپ نے کہا تم میرے سامنے مجھے میرا چاچا یاد آجاتا تم میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا آپ اندازہ کیجئے اگرنا انسان باتیں بھول جاتا ہے وقت جب گزرتا ہے تو چیزیں دل سے مہب ہو جاتے ہیں لیکن کچھ چیزیں اتنی زوردار ہوتی ہیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں دل میں اتنی ٹھکی ہوتی ہیں کہ انسان ان سے ذرا ان چیزوں سے ان لوگوں کو چاہے بھی تو نہیں وہ یاد آجاتے ہیں وہ کہ آپ نے فرمایا تمہیں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چاچا یاد آجاتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کی یاد آجاتا ہے اس لئے تم کوشش کیا کرو تو یہ بھی ایک مطلب یہ ہے کہ ایک عجیب ہم کہیں کہ کوئی اتنا اچھا نصیب نہیں ہے کہ اللہ کا رسول اگر کسی کو کہے کہ بھئی آپ میرے سامنے نہ آیا کرو لیکن وہ بھی مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی تو ان کا معاملہ بھی آگئے جنت میں ہی ہو گیا ایک اللہ فرمائے ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت قاتل اور مقتول دونوں پہ مشکر آ رہا ہوتا ہے قاتل ہے اللہ اس پہ مشکر آتا ہے کیوں بھئی قاتل پہ تو مشکرانا نہیں چاہیے قاتل تو بدلہ ملنا چاہیے کہ اس کی جان لی جائے نہیں وہ قاتل تھا اس نے قتل کیا قتل کرنے کے بعد اس نے کیا کہے توبہ کر لی معافی مائے اللہ والا بن گیا اب وہ قاتل کہا جائے گا جنت میں اس نے غلطی بھی کی جان بھی لی لیکن بدلے میں اس کو جنت بھی مل رہی تو ایسے قاتل پہ اللہ مسکر آتا ہے اللہ اکبر ثم انزل علیکم من بعد الغم آمانا پھر اللہ نے تم پہ غم کے بعد آمن نازل کر دیا نعاسا اونگ تاری کر دی یغشا طائفة منکم جو تم میں سے ایک جماعت کو اس نے ڈھانپ لیا وطائفت قد احمدہم انفسہم اور دوسرا گروہ ایک ایسا تھا کہ جو قد احمدہم انفسہم جن کو اپنی جانوں کے خطرے پڑے ہوئے تھے یا ظنون اب اللہ اور ایسی قیفیت میں وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے کہ اللہ نے یہ ہمارے ساتھ کیا گیا غیر الحق نہ حق گمان کر رہے تھے ظن الجاہلیہ جاہریت والے گمان یا قولون حلنا من الامر من شئی اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ہمارے اس معاملے میں کوئی ہماری رائے کی بھی ہے ویلیو کا وقت ہے کہ نہیں ہے قل ان الامر کل لہ لیلہ تو آپ کہہ دیجئے تمہارا کوئی اختیار نہیں معاملہ سارے کا سارا کس کا ہے اللہ کا ہے اختیار اللہ کا ہے وہ اپنے آپ میں اپنے جی میں چھپاتے ہیں وہ باتیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے یا قولون اور وہ کہتے ہیں اگر اس معاملے میں کوئی ہمارا اختیار ہوتا ہماری بات بھی سنی مانی جاتی تو یہاں ہم قتل نہ ہوتے قل اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جس جس کے نصیبے میں قتل کیا جانا لکھا ہوتا تو وہاں بھی قتل ہو جاتا اور یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ نکال لے ان باتوں کو جو تمہارے سینوں میں ہیں اور خالص کر دے ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں واللہ علیم بذات الصدور اللہ تو جاننے والا ہے سینوں کے راز کو بھی ان اللہ تول من کم تول وہ لوگ جو پھر گئے من کم تم میں سے یوم التقل جمعان اس دن کے جس دن یہ دو لشکر آپس میں آمنے سامنے ہوئے یہ جنگ احد کے دن ان کو یقینا شیطان نے ان کے بعض کرتوتوں کی وجہ سے فسلا دیا اللہ نے ان کو معاف کر دیا اللہ بخشنے والا ہے بہت تحمل والا ہے بردبار ہے جلدی معاخضہ نہیں کرتا معاف کر دیتا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن عظیم